السلام علیکم ویور ویور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستانی ٹیم میچ ہار چکی ہے فینل ہار چکی ہے اور انگلینڈ نے فینل اپنے نام کر دیا لیکن یہاں پہ جوہینہ شاہید آفریدی نے پاکستان کے ایک ٹی وی چینل کو انٹریو دیتے ہوئی کہا کہ اگر شاہین شاہ افریدی کو پوہن میں چھوٹنا آتی تو شاہد یہ پاکستان میچ جی جاتا اور اس نے یہ بھی کہا کہ چوٹ جوہینہ ٹھیک ہونے میں کافی ٹیم لگتا ہے شاہین شاہ افریدی کو پوہن میں پہلے بھی جھوٹتی لیکن اب جوہینہ دوبارہ تازی ہوگی ہے لازمی سے بات ہے کہ چوٹ اگر گہرہ ہو تو دیر فینڈ چوٹ برنے میں بہت ٹیم لگتا ہے لیکن یہاں پہ ایک ویسٹن یہ ہوتا ہے اگر شاہید آفریدی پورے یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اگر شاہین شاہ افریدی ٹھیک ہوتے شاہین شاہ افریدی کے پوہن میں چوٹ نہ آتی تو پاکستانی ٹیم میچ جیت جاتا تو شاہد آفریدی نے پہلے شاہین شاہ افریدی کو کیوں نہیں کہا کہ آپ اگر ٹھیک نہیں ہے تو اس میچ کو نہ کھیلیں اگر شاہین شاہ کو پتا تھا کہ میچ نہیں کھیل سکتا میرے پوہن میں چوٹ آ سکتی ہے تو وہ اس کو چاہیے تھا کہ وہ میچ نہ کھیلے تو دیر فینڈ یہ میں نہیں کہہ رہا یہ شاہد شاہدہ فریدی نے خود کہا ہے آج کے ایک انٹریو میں شاہد شاہدہ فریدی کو اس نے بہت زیادہ منشن کیا اور اس نے یہ بھی کہا کہ اگر پاکستانی ٹیم بیس سے پچیس رنج اور کر لیتی تو شاہد پاکستانی ٹیم میچ جیت جاتا یہاں پہ شاہد شاہد کا ذکر اس نے بہت زیادہ کیا کہ اگر شاہد شاہد ٹھیک ہوتے تو شاہد یہ بیس سے پچیس رنج انگلینڈ ٹیم نہ حاصل کرتے اور جو پاکستانی ٹیم ہے وہ میچ جیت جاتا تو فرید آپ کے کیا رائے ہیں کمک بارٹس میں ضرور مجھے بتائیے گا